بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے ایک پیارے دوست کی چھت پر موجود ہیں پیارے دوست سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات آخر میں کرائیں گے ہمارے ساتھ اب اس وقت جو سامنے ہیں استاد اسلم بلوچ استاد نائم بزنجو یاد پتہ بہت آنگا ہم نے بنشاہ استاد اسلم سندھی اور یہ حسین بھائی اکبر شاہ فینس کالونی سے استاد نائم بھائی کیا حالات ہیں کیا لگ رہا ہے شہر کراچی میں انشاءاللہ آئندہ کی پولیسیز کے حوالے سے شوک کے حوالے سے بسط بھائی آگے کا پولیسی واضح ہو گیا ہے انشاءاللہ اور شوک کے حوالے سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور بہتری بہتری کے طرف ہم جا رہے ہیں خاموش ہم نہیں رہیں گے بیٹیں گے ہم نہیں ہم انشاءاللہ اپنا ورک کرتے رہیں گے ہم کسی کو بھرا بھلا نہیں کہتے ہیں کسی کو بھرا بھلا نہ کہیں گے ہم اپنی شوک کی بات کریں گے ہم عالقراچی ویلپر LOVE ڈ پاکستان کوئی نور غرین ڈلینس کی بات کریں گے بہتری نصل 늘 شوک کی بات کریں گے اپنیز پسٹوں پہ لگایں گے ان لوگوں کو جو نا موٹیویٹ کرتے رہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ شوک کریں اور بہتر شوک کریں انشاءاللہ تعالی یہ جو جکتی پشتی جو جن کا شوک چلا ہوا آ رہا تھا کہ بھائی جیتا تھا بڑا بھائی جیتا تھا پھر بیٹا جیت رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ شوک نہیں ہوگا اور اپنے طریقے سے شوک ہوگا اور اچھے طریقے سے شوک ہوگا اس وقت جو ہے نا کراچی میں تقریباً لوگ ہمارے ساتھ ہیں باسد بھائی نے جس طریقے سے ورک کیا ہے یہاں پر جس طریقے سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ شوک کے حوالے سے میں کہتا ہوں پہلی مرتبہ کہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ جو یہ نام رکھا گیا ہے حال کراچی ویلپیر اور جو ہے نا کوئی پاکستان کوئی نور گرینڈ الائنس تو سرپرست اعلہ پٹھی والوں کا حال پاکستان کا استاد عبدالباسد اور ہمارے اردالعزیس شخصیت آجی محمد یوسف صاحب جو اس نے بھی اپنے تمام جو اینہ مسروفیات ترک کر کے اور اس شوک کے لئے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار بیس میں ایک بہترین ٹورنمنٹ کا انقاد ہوگا اور اس ٹورنمنٹ میں بے شمار انامات ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انامات کافی زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں شوک کے حوالے سے جو باسد بھائی اور آجی محمد یوسف کے جو خاوش ہیں جس طریقے سے وہ شوک کو آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ شوک آگے چل کے اور بہتری کے طرف جائے گا دراصل ہمارا یہ ٹارگٹ دوہزار بیس نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ دوہزار اکیس اور بائیس تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوہزار بیس کو آگے نکال کے ہم دوہزار اکیس کی بھی تیاری ہیں اور دوہزار بائیس کی بھی تیاریوں میں لگ جائیں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم علاقوں میں جا رہے ہیں جو علاقے ہمارے ساتھ تھے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کیا تھا لوگ کہتے تھے ٹورنمنٹ بڑے ٹورنمنٹ ہم کہتے ہیں کہ علاقے کے ٹورنمنٹ کیونکہ علاقے کے ٹورنمنٹ جو جو چھوٹے چھوٹے جو نہر ہیں جو دریائیں جو نکل کے لالا جی شیئر کر لو لالا جی لالا جی سلام دے رہے ہیں جس طریقے سے اب یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا دریائی کی صورت میں اکتیار کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے چل کے اور بھی بہتری کے طرف جائے گا اور ہمارے ساتھ اس وقت نہیں مزنجوں بھی بیٹے ہیں میں اسلام سندھی بھی بیٹا ہوا ہے اسلام سندھی بھی بیٹا ہوا ہے تو یہی ہم شوق کے حوالے سے اور شوق کی بہتری کے حوالے سے ہاتھ جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا بیٹے ہوئے ہیں باؤ پٹ میں تو باؤ پٹ ماضی میں ہمارا ایک گھر تھا ہم مقصر رو بیشتر یہاں پر آکے بیٹھتے تھے لہٰذا تو گھر تھوڑا سا چینج مارا ہو گیا ہم آج دوسرے گھر پہ بیٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے چھت پہ بیٹے ہوئے ہیں اور باؤ پٹ سے ہمیں پیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ بھی آتے رہیں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ رئیس ابراہیم محمد بھائی لالا عبد الماجد عوان یہ قبوتر بھی انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو جو چیمپین قبوتر تھے آپ یہ ویڈیو جب تک شیئر کرتے جائیں ہم آساتھ موجود ہیں ہم سب کی ہر دیل عزیز شخصیت استاد نہیں بزنجو نہیں بھی کیا پلان ہے دوہزار بیس کا انشاءاللہ دوہزار بیس کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا پلان ہے وہ تو ہم ہر وقت بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو اور یہ اتنا پبلک سٹی ہو گیا ہے میرے خیال میں ابھی تو ہمیں خود پریشانی ہو رہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس فانڈنگ سے زیادہ سنچری سے بھی میرے خیال اوپر پنجرے پہنچ گئے ہیں ابھی سے ہم تو ابھی سے بہزید بھائی کو مبارک بات دے رہے ہیں اور یہ ہوتی ہے کرانچی کی چمپینشپ بلکل بلکل جو کہتے ہیں نا کہ اکثریت دیکھیں یہ ہے بڑانے والوں کی جس میں کسی کو مایوس نہیں کریں گے لوگوں نے کئی دہا بولا کہ چھوٹوں کا حق مارا جاتا ہے کہ چھوٹوں کو حق نہیں ملتا ہے چھوٹے پنجروں کو پوچھتے نہیں ہیں ہم نے یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے پنجرے تک کو پوچھ لیا ہے کہ اس سے بھی بتا دی آپ بھی شوکین ہو آپ بھی اڑا سکتے ہو بڑے بھی اڑا رہے ہیں جس میں چھوٹے بھی اڑا رہے ہیں سب یہ کٹا گری الگ الگ دے دی ہے اور یہ ماشاءاللہ جو بھی جو اس میں دی گئی ہیں جس میں آجی صاحب اور باسد بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی چیز ایک لیا ہے میرے خیال میں کہرانچی میں کبھی پہلے ہو ہی نہیں ہے کہ پٹی والے کے کپ میں کہ یہ اس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے میرے خیال میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پٹی والے کبوتر ختم ہو گا ہے میرے کو تو نہیں لگتا کہ پٹی والے اب آپ سیکھ یہ طرف میں دیکھ رہا ہوں پٹی والوں کا ایک تو حجوم مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی باسد یہاں آیا تھا تو کئی جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہوں فون آ رہے ہیں باسد بھائی سے بات کر رہے ہیں کہ باسد بھائی آب آؤ ہمارے دیکھ لو پنجرے دیکھنے یہ ہیں اور کچھ بھائی آئے میں میمان ہیں یہاں وہ بھی آئے میں تو ہم تو وہ شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھے ایسے بھی علاقے ہیں جو وہاں شوک ہوتا تھا میں تو معلوم ہی نہیں تھا یہاں بھی شوک ہو رہے ہیں یہ تو آج اتنا اوپر لے گا ہے شوک کو انشاءاللہ یہ جو ہیں دوہزار بیس کا جو شوک ہے اور بقول اسلام بھائی کے کہ دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس انشاءاللہ یہ پہلی کری ہے اور آگے سے آگے بہت اچھا شوک ہوگا لوگوں کو مایوس اس میں کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہاں تک کہ جیسے بیچ میں باسد بھائی آپ لوگوں نے اور آجی صاحب نے ایک میٹنگ کری کہ جو نمبر میں بھی نہیں ہوگا اس کو بھی ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے بھی کوئی نو کوئی انعامات کا ہم نے اعلان کر دیا ہے برسات ہوگی برسات ہوگی میرے خیال میں اگر سو پنجریں ہیں تو سو تو انعامات ہو جائیں گے سے کہ کسی کو گلا زہری تو ہے ہی نہیں شوک کو پہبان جائیں انٹری میں میرے خیال میں یہ تو سمجھے فریق ہے شوک ہو رہا ہے بلکل بلکل کہ اور کیا ہے ہم شوکینوں کے لئے پیکج اچھے اچھا پیکج لائیں گے انشاءاللہ شوکینوں کے بھی ساتھ رہے گا بہت سے دوستیں ان کا بھی ساتھ رہے گا اور سب سے جو اس کو برپور جو محنت کر رہا ہے وہ نام کو لوگ پیچھے لیکن وہ ہے اسلم سندھی بلکل بلکل وہ جو ہر جگہ لے کے ہر علاقے میں باسد بھائی کے ساتھ ساتھ اس نے بھی اپنا کام ہر چیز چھوڑ گے باسد بھائی کے ساتھ لگا ہوا ہے بلکل کہ انشاءاللہ اور بہت آگے اچھا ہوگا انشاءاللہ ہم آگے بہتری کی طرف انشاءاللہ دیکھیں بلکل علاقہ جی نئی بھائی کے پیکج میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا منصور درز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور انگزیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں عدیل بلوچ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہستہ ہوا نورانی چہرہ استاد اسلم سندھی کیا کہیں گے دوہزار بیس کے بارے میں انشاءاللہ دوہزار بیس تو انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں آپ جیت چکے ہو مبارک بات بھی دے چکے ہیں بہرحال استاد باسد نے وہ کام کیا ہے نا میرے کیل میں ایسا توڑا آج تک کسی نے نہیں چلایا ہے اور نہ ہی کبھی چلائے گا ایک بات آپ کو کہہ دوں جیتنے والوں کو تو انعام ملتا ہے جیتنے والوں کو تو انعام ملتے ہوئے میں نے بہت دیکھا ہے ہار جاتے ہیں ہارنے کا مقصد کسی نمبروں پہ بھی نہیں آتے ہیں باسد صاحب نے ان کے لیے بھی انعام رکھا ہوا ہے یقین کرو میں ایک دن باسد کے پیروں میں گراؤں بابا یہ انعامیں بند کر دے نہیں تو ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا تھا یہ میں خود بول رہا ہوں آپ کو میں نے اس کے پیروں میں ہاتھ لگا انعام بند کر دے بھائی یہ کر کیا رہے تو اگلے سال میں شاید اس سے بڑا پرلانگ مارے دل چاہیے انعام رکھنے کے لیے پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہے حج کا راستہ ہر کوئی دکھاتا ہے ٹکٹ کوئی کوئی دیتا ہے اللہ حافظ ماشاءاللہ بھی دو ہمارے خاص میمان ہمارے ساتھ شامل ہیں ساتھیوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نے تمام ایکٹیوٹیز 31 مارچ تک جو ہے وہ روکی ہوئی ہیں حکومتی سطح کے اوپر اور کلب کی جو انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے 31 مارچ تک ہم نے تمام اپنی کورنر میٹنگز اور جو ہمارے پروگرامز ہیں تقریبات ہیں علاقائی پروگرامز ہیں وہ سب ہم نے روکے ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں آج بھی کچھ دوستوں کی کالز آئی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو انقریب بہت جلد فرسٹ اپریل کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور ٹائم دیں گے تو اکبر شاہ ہیں میرے بڑے ہنیار شاگرد ہیں اور بینس کاللی میں شوک کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سال بھی کراچی میں سیکنڈ پوزشن آئی تھی آپ کی تو کیا نظر آ رہا ہے کراچی کا شوک مستقبل میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا معلوم ہے ماشاءاللہ بہت زبردار کام ہو رہا ہے اور جس میں خاص طور پر میرے استاد عبدالباسک سام کا بہت بڑا گردار ہے اور اس شوک کو پھیلانے کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں کیسے استاد کشاگرد ہوں جو کہ پوری کراچی کو کیا کہ پورے پاکستان کو شوک کی طرح لانا چاہ رہے ہیں اور میں نے آج تک ایسا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جیسے آپ کا پیار اور محبت ہے لالا جی سب کو سلام دے رہے ہیں سب دوستوں ساتھیوں کو لالا جی سلام دے رہے ہیں حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بھائی کیا کہیں گے کراچی کے شوک کے بارے میں دوہزار بیس کیسا لگ رہا ہے انقریب دڑے کی اڑان بھی اڑنے والی ہے اب اس وقت پٹی والوں کا شوک کراچی کا آج بہتر ہے پہلے بہتر تھا یا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو مستقبل میں ماشاءاللہ شوک تو ابھی بہتر ہو رہا ہے پہلے تو تو بھی نہیں تھا جب سے آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ آئے تو ماشاءاللہ شوک ڈبل ہو گیا ہے اور مجھے خود شوک بہت مزا آنے رکھ گیا ہے میں اتنے دل سے شوک نہیں کرتا تھا جتنا میں ابھی دل سے شوک کرتا ہوں اور میں بہت خوش نصیب ہوں جو آپ کے ہاتھوں مجھے استاد عبدالباسد کے ہاتھوں مجھے پگڑی ملی استاد ہی بھی تو میں اس سے بہت خوش ہوں بہت بہت شکریہ اور ہمارا کام ہے شوک کو مل کے انشاءاللہ چلانا آپ ہماری طاقت ہو آپ ہمارے بازو ہو انشاءاللہ اسی لئے کامیابی اللہ پاتھ دے رہا ہے شوکت بلوچ استاد ہیں ماری پور مشرف کارلونی میں قابلیوں کا بہت عرصے شوک کر رہے تھے آج ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی نماز جنازہ ہے انشاءاللہ بعد نماز مغرب ان کے اپنے جو علاقہ ہے مشرف کارلونی ماری پور میں وہاں ادا کی جائے گی اور ابھی میں نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں میں نے اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے اس میں کبوتروں کا شوک کروایا تھا ابھی دوبارہ کرواوں گا میں نے کہا تھا کہ کراچی کے وہ کون سے استاد ہیں جن کی چھت پر ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں کراچی چیمپئن بھی رہے ہائی فلائنگ میں بھی لو فلائنگ میں بھی بہت اچھا شوک اور شوک بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آج الحمدللہ جو لو فلائنگ کی جو ٹورنمیں ٹوڑائے جا رہے ہیں ہمارے اس میں بازو ہیں بڑے سٹرونگ بازو ہیں اور یہ جو پیکج جو سامنے آیا ہے اس پیکج میں ان کا بڑا کمال ہے اس کو مرتب کرنے میں میری مراد اس وقت آپ پہچان چکے ہوں گے کافی دوستوں نے نام بتا بھی دیا تو وہ وہ حسین و جمیل شخصیت استاد سلیم ملک پہلے میں نے شوک دکھایا آپ کا آج آپ کی چھت پر ہم یہاں موجود ہیں بابا پیٹ میں اور کبوتر پروری پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی اس وقت کراچی کیا کہہ رہے کراچی کس پوزشن میں ہے شوک کے حوالے سے لو فلائنگ کے شوک کے حوالے سے اعوذب اللہ من الشیطبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از من تشاو و تزل من تجا دھکتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا اور میرے ان سب دوستوں کا سلام اس کے بعد آج میری خوش قسمت ہی ہے کہ میرے دو میمان پہلے بینس کالونی سے صبح مجھے پھون گیا جو اسطاد عبدالباسد کے شاگر تھے اکبر شاہ اور حسین بھائی کہ بینس کالونی سے آج میرا شوک دیکھنے کے لیے آئے اور اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دیری کے بعد یہ بیٹے ہوئے تھے شوک دیکھ رہے تھے اسطاد عبدالباسد کا پھون آ گیا مجھے کہ آئیں آپ اڈے والی چھت پہ آئیں اور گیدرنگ کرتے ہیں تو میں نے کہا نہیں آباسد بھائی آپ آج آؤ اور ہی میری بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ اسطاد عبدالباسد اسطاد اسلام سندھی پہلی بار آج میری چھت پہ شوک دیکھنے کے لیے آئیں اور کچھ میرے کبوتروں کی پر پٹائی بھی تھی آج جو کچھ تھوڑے سے کبوتریں پٹی والے اس کے بعد اچانک اس نے اتفاق ہے یہ اسی لمحے میں اسطاد اپنا گولی مار کا بھی فون آ گیا کہ اسی کا تو میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ بزنجوں کو بھی ساتھ لیا آج ماشاءاللہ یہ میری بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ یہ ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے باقی لو فلانگ کے حوالے سے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم نے جو ٹورنمنٹ کے پیکج دیا ہوا ہے جو چار کٹیگری کے اندر اے بی سی ڈی 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 ڈیمنڈ گولڈ سلور اور برونس کٹیگری اس میں انشاءاللہ دو اڑانوں کے بعد ہر شوقین کے لئے چوہیس ہے کہ وہ کسی نہ کسی نمبر پر ضرور فٹ ہوگا اور اس نے کوئی نہ کوئی انام جیتنا ہے ہم خالیات نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ دواللہ یہاں انام لے کر ہی جائے گا جو بھی جائے گا یہ آل کراچی پیجن بیل فیر آل کراچی بیجن بیل فیر کوئنور پاکستان گرینڈ الائنس یہ کبوتر بازی میں بہت سے الائنس بند ہیں لیکن یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا الائنس ہے اس نے باقی جتنے بھی کبوتر بازی کے گروپس یہ الائنس ہیں ہم کو سمجھ لو پسے پردے ڈال دیئے وہ پیچھے چلے گئے ہیں سارے بیک پونٹ پہ صرف ہر جگہ اسی گروپ کا اسی ٹورنمنٹ کا چرچہ ہے تو استاد عبدالباسد نے انشاءاللہ ایسی قربانیاں دیئے ہیں اس ٹورنمنٹ کے لئے ایسی قربانیاں بہت کم لوگ دیتے ہیں استاد عبدالباسد عاجی محمد یوسف یہ تے دل سے اس ٹورنمنٹ کو کامیاب کرنے کے چکر میں اور اتنی باگ دوڑ اور پیسہ بھی لگانا یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں جو استاد عبدالباسد کر رہے ہیں اور واقعہ میں انہیں کراچی کا سرپرستے آلہ پوری کراچی کا ہونے کا حق حاصل ہے اور ہونا بھی اسی طرح سرپرستے آلہ چاہیے صرف نام کا سرپرستے آلہ ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے وہ صرف نام کا ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کراچی کے شکینوں سے کبھی آپ لوگ نے دیکھا کسی نمبر میں بھی نہیں آیا اور اس کو بھی نام یہ صرف کراچی آل کراچی ویلپیر کوہنور گرینڈ الینس ہی دے سکتا ہے یہ اور یہ پیگج صرف استاد عبدالباسد استاد عاجی محمد یوسف ان کی دو ٹیمیں اور ان ٹیموں کے اندر استاد اسلام جیسی استاد نائیم بزنجو استاد اسلام سندھی اسی طرح ہمارے اور بہت سرے جو دوست یہاں موجود نہیں ہیں وہ ہمارے سادھ ہیں شانہ بشانہ ہمارے کھڑے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنی خوشی ہے آج کہ یہ میری چھت پہ ہیں میری لئے ذرا نوازش ہے تو میں کراچی کے شکینوں سے اور ہم یہ نہیں کہ یہاں صرف ہیں ہم پوری کراچی کے سروے پہ اور عاجی صاحب نے مجھے بھی پھون گیا عباسد بھائی کو بھی ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے اپنی ساری سرکرمیاں جو ہم میٹنگیں کر رہے تھے اکتیس تاریخ تک ہم نے ساری ملتوی کر دی ہیں جہاں جہاں ہماری ڈیٹس دے تھی ہم ان سے معذرت خواہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں ان تاریخوں میں اس کے بعد انشاءاللہ نئی تاریخیں ہم دیں گے اور ہم نے ایک لیاری کے اندر بہت زبردست میٹنگ کر دی ہیں کیونکہ لیاری کے شوگین ہمیں بار بار دعوت دے رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ہم نے ایک میٹنگ کر دی ہیں اسی طرح کیا ماری کے شوگین تو انشاءاللہ دعالہ کراچھی جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے اور وہ ایک پیج ہے آل کراچھی ویل پھر کوہر نور گرین ایلین باقی جو ہے وہ اپنے ایک ایک دو دو علاقوں کے ٹورنمنٹ چلائیں گے تو وہ چمپنشپیں نہیں ہوئیں اصل چمپنشپیں تو یہی ہے جو ہم چلائیں گے انشاءاللہ جو کیا ماری سے لے کے گکر پاڑک تک ماری پور سے لے کے مشرف سے لے کے نہیں کراچھی تک اور اپنا عبرہم ایدری سے لے کے اب چو کی تک یہ ہے کراچھی کی چمپنشپ پورا علاقے سے بڑھ جائیں گے اس کے اندر پورا کراچھی سے بڑھ جائیں گے اس کے اندر اصل چمپنشپ یہی ہے بس آپ لوگوں کا کام ہے ہمارا ساتھ دیں اور برپور طریقے سے ساتھ دیں انشاءاللہ میں خود کہتا ہوں استاد عبدالباسد آجی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے خلوص نیت سے اور امانداری کے مظاہرہ ہم کرتے ہوئے شو بھی شو گئی ہم کروائیں گے کسی کے ساتھ کوئی رہت نہیں ہوگی جو جس پوزیشن پر جس چیز کا حد دار ہوگا ہم اس کو حد دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی میں ہم اردہ پر یہی کہتا ہوں کہ میں شوقین ہوں مجھے کراچھی کے سارے شوقینوں سے بلکہ پاکستان کے شوقینوں سے تیار ہے بہت شوق اور اس شوق کی خاطر ہم ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات اللہ بھی ماشاءاللہ سلیم بھائی لالا جی اور کافی سارے دوستوں بھی فرمایش آ رہی ہے کہ کچھ کبوتروں کا شوق کروائے جائے لالا جی بھی اپنے کچھ اچھے کبوتر آپ نے پکڑ کے اپنے ہاتھ سے دکھانے ہیں سلیم ملک نے ایک بات کی جو لیاری کے اندر ایک جیسے میٹنگ ہوگی لیاری والوں کو میں کیکا چلوں جو مجھے نہیں جانتے استاد اسلام میرا نام لیاری سے رکھا گیا ہے میرے دکان تھے وہاں پہ الحمدللہ زمان کو بھی پتا ہے تقریباً تیس سے پینتیس سال دکان میرے ادھر تھے لیاری والے اسے میں بہت محبت کرتا ہوں کیوں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں ان کے قیال میں سنتیے میں بلوچی نہیں جانتا میں بلوچی شرد لانا میں مات وقت بلوچے انشاءاللہ میٹنگ بھی نا اہودہ شمیق میں بلوچی عبر کرنا شمیق میں بلوچی عبر کرنا تر اندازہ بھی اسلام میں لیاری ہے میں چچو دوسری ہے لیاری ہے تو کم ہو استہ شوکن جو کم ہو دماغ منی کہلا شنے باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میٹنگ میں اکچو بھی نا شمارہ سجلہ کبر بڑی لیاری ہے میٹنگ چیہا گوشا مار جاگی ہے رہی نا میں میٹنگ کا گھن دیتا چیزیں شوکن الحمدللہ شر شوکن میں نمگات کہا ویلکم میں براتا میں سر تاج ہاں انگا سر تاج میں واسطہ کائنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اینی واسطہ ہرچ قربانی دیا گیا واسطہ تیار ہے اگر اگر میں دروگے حبر بیبیا نا خدا مارا گھر کبکا اوکے اللہ حافظ یہ بسطہ بھائی یہ یہ بھی کبوتروں کا شوک کریں یہ سلیم بھائی کا نامور کبوتر ہے یہ دیشتگر کبوتر ہے یہ جب چھت ہماری اڑتی تھی تو یہ اڑا ہوا کبوتر ہے یہ ما شاءاللہ بازیوں کے اندر میرے پاس جب میں کراچی میں اڑا رہا تھا تو یہ رات کو کم از کم گیارہ بجے دس بجے اس دور کے اندر یہ بھیڑتا تھا یہ کبوتر ہے دیشتگر میرا بڑا کبوتر ہے یہ اس کا بڑا پتھا ہے یہ ما شاءاللہ یہ چیمپین سپ جو کراچی کے آپ جیتے تھے اس میں اس میں بھی یہ مطلب شامل تھے پر کھول کے دکھا پر کھول کے دکھا آنکھ دکھا پنجے دکھا یہ پر ہے بھائی یہ دیکھیں یہ کراچی کی چیمپین سپ جو جیتے ہیں سلیم بھائی اس میں یہ کبوتر اڑائے گئے ہیں اور ان کے پر دیکھیں ان کا کندہ دیکھیں یہ پر کا سائز دیکھ لو ذرا سا چھوٹا ہے دن سے یہ میرے دیشتگر کبوتر ہے یہ آنکھ آپ دیکھو اس کی یہ آنکھ کا اس کی کلر دیکھیں پلک دیکھیں اس کی اور پلک کے کلر کو خاص طور پر دیکھیں تھوڑا آپ یہ پنجہ دیکھ لیں آپ خوش پنجوں کا کبوتر ہے یہ کچھ کالے ہیں کچھ سپیت ہیں اور اصل میں نا پٹی بالوں میں زیادہ آنکھ کی جو پلک ہے اس کی کلر میٹر کرتا ہے اس کی جو ہڈی ہے وہ میٹر کرتی ہے پر کا جو کندہ ہے وہ میٹر کرتا ہے یہ یہ دوسرا کبوتر ہے اس وقت میرے پاس چھت کے ور سب سے بڑی عمر کا کبوتر یہ ہے اس کا نام جن ہے یہ ماشاءاللہ بچہ تھا تو یہ جب بھی اڑتا تھا رات کو دس گیارہ بجے سے پہلے یہ بھی نہیں بیٹھتا تھا اس کی عمر اس وقت تقریباً تیرہ سال کی عمر ہو رہی ہے اس کی یہ اصل میرے جو پرانے پیلے گڑی کبوتر ہیں ان میں سے یہ تدائی طور پر میرے پاس کبوتر دے یہ اس کے پر ہے لالا جی کہہ رہے ہیں اس کے پر دکھائیں کیا رہے ہیں لالا جی کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ بچپن میں جوڑوں کے لیے کینش کر دیا یہ بچپن سے اس کو کٹ دیا تھا ماشاءاللہ اس کے بچوں میں ہی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کی پنجے بھی دکھانا ذرا سلیم بھلوج بھائی سب کو سلام دے رہے ہیں واریکم اسلام سلیم بھائی بلکل سلیم بھائی سہی کہہ رہے ہیں سلیم بھائی نے بڑا اچھا شوک کیا ہے کراچھ تیر میں ماشاءاللہ 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 یہ ساپ آنکھ کی بیٹھے ہیں سفید آنکھ کی بیٹھے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت پنجوں کی پکے ہیں یہ کبوتر بھی میرا بازیاں اڑا ہوا کبوتر ہے سلیم بھائی بازیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے پنجے دیکھ لو یہ پکے پنجے کا کبوتر ہے خوشکر گیرے پنجے ہیں اس کے پوری نسل ہے اس کے پانچ بچے بھی جوڑوں میں میرے پانچ چھے بچے بھی جوڑوں میں یہ پر ہے تلوار مارکہ اس کو بولتے ہیں تلوار جس سے اڑتے ہیں اس کے گردن کو یہ کٹ دیتا ہے لابا جی کرواتے ہیں کابلی کا بھی شوک یہ سی کا پتھا ہے یہ انگریز ہے اس کا نام یہ اسی کبوتر کا بچہ ہے جن کا یہ نہیں اس کا پیلے گھڑی کا یہ بھی صاحب آن کا کبوتر ہے سفید پلک کا کبوتر ہے اور اس کے بھی پکے پنجے ہیں بلکل آپ پنجے دیکھو یہ پکے پنجے کا کبوتر ہے یہ پکے پنجے کا کبوتر ہے یہ اس کے پر دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ میرے پاس ابھی یہ دور کے اندر یہ بارہ ساڑھے بارہ بی تک رات کو بیٹا ہوئے فڑکوں کے اندر میں نے کیوں کہ لیکن پھڑکوں میں یہ بارہ سالہ بارہ بیٹا ہے اس کے ماشاءاللہ بچے بھی رات کو شاکر خان بھئی شاکر خان بھئی شاکر خان بھئی اس کے پر دیکھو اس کے پر یہ بھی دیکھو یہ انگریز ہے یہ پنجے دیکھ لو اس کبوتر کو لقب ملا انگریز کا شاکر بھئی ہمارے ساتھ ہیں شاکر بھئی شکریہ آپ جیسے بھائیوں کے پیار کی وجہ سے اور حسطہ وضائی کی وجہ سے آپ جیسے بزرگ استادوں کی آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ اللہ پاک نے پورا کراچی ایک ساتھ سمیٹ کر ہمارے حوالے کیا اور ہم اتنے علشان ٹورنمنٹ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے اس کے پیچھے استاد شوکت جیسے خلوص والے دوستوں اور ساتھیوں کا جو ہے وہ بڑا کام ہے اس کے آنکھ دکھانا ابھی آپ کھانے پر آپ بھی کا ذکر ہو رہا تھا سفید پلک کا ادھر ہے یہ بدکلہ میلی آنکھوں کا یہ بھی لو فلائر ہے شوکت بھئی آن لین ہے ابھی ذکر ہو رہا تھا ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے الفاظ میں شوکت بھئی یاد کر رہے تھے یہ آئی فلائر ہے یہ ماشاءاللہ یہ آجی محمد یوسف نے مجھے کچھ کبوتر دیئے تھے یہ ماشاءاللہ آجی صاحب کے یہ بڑی کبوتری دیتی یہ بڑی کبوتری آجی محمد یوسف نے مجھے دیتی یہ اس کے گھر کی کبوتری ابھی میں نے جڑوں میں ڈالی پٹھے پٹھے چھوڑے ہوئے یہ توفے دیئے تھے آجی صاحب نے یہ اس کے پہر ہے ماشاءاللہ بچے دیگا لے بچے دیئے یہ بھی آجی بہت یوسف نے مجھے بڑی کپوٹری دیتی جوڑوں کے لیے ماشاء اللہ ان کے بچوں نے بہت اچھا ریزلٹ دیئے میں نے جوڑوں میں کچھ بچے ڈالیں یہ اس کی آنکھ بھی دیکھیں یہ کابلی کپوٹر ہے یہ بھی آجی بہت یوسف صاحب کے گھر کے کپوٹر ہے کچھ بچے دیئے تھے آجی صاحب نے آپ کو دکھا دیں میں نے جوڑوں میں ڈالیں گینج کر دیئے تھے لالا جی کہہ رہے ہیں اس کی آنکھ صحیح کر کے دکھائیں یہ آنکھ بہت دیکھ لے لالا جی آپ ماشاء اللہ بڑی پرک رکھتے ہیں کپوٹر بازی میں اس کپوٹری کی آنکھ دیکھیں اور اس کی پلک دیکھیں ماشاء اللہ یہ آجی صاحب نے مجھے پتھے دیئے تھے تو ماشاء اللہ یہ پتھا جب میں نے ٹرائے نہیں کی تو دس بجے سے لے کے پانچ سالے پانچ بجے تک یہ بیٹ رہا تھا پھر میں نے اس کو روک لیا تھا جوڑوں کے لئے کیونکہ میرے پاس کابلی کپوٹر کم ہے مجھے بیٹ بنانی تھی یہ بھی آجی محمد یوسف صاحب کے گھر گئی کپوٹروں میں سے ہے یہ بچے مجھے دیئے دیں انہوں نے 20-25 بچے دیئے دیں تو ان میں سے یہ بچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی ماشاء اللہ بہت جارہا ہو یہ بھی ماشاء اللہ بچہ دیا تھا آجی صاحب نے کپوٹر کون سا ہے کمگروں میں سے ہیں یہ کمگروں میں سے ہوتے ہیں ملتا بھی تھوڑے گھیرے چھاپدار قسم کے کپوٹر ہیں میں تو چھاپدار خیر بھولتا ہوں ان کو یہ بچپن میں تو بہت کالا پند تھا لیکن ابھی تھوڑا سفیدین میں آئی ہے اس کو بھی میں نے جوڑوں میں ڈال ہے ماشاء اللہ اس کے بچے بھی اچھے اڑ رہے ہیں یہ کپوٹر بچہ مجھے ملا تھا اور آجی صاحب یہ جب زور یاد کا زور اچھے نہیں اس کی آنکھ دیکھا اس کی آپ آنکھ دیکھ سکتے ہو جو آنکھ کہتے ہیں نا باہر نکلی ہوئی اس ٹائپ کی آنکھ ہے یہ سائٹ سے بھی اس کی آنکھ رہا ناظر بھائی کے گھر کے بھی لے آئے گا اسی طرح یہ ایک امبر سرہ کپوٹر ہے لالا جی کہہ رہے ہیں وہ چھابدار جو دکھایا ہے وہ کمگری ہے کمگری ہے نا بلکل لالا جی اس معاملے میں ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں بھئی یہ بھی آنکھ ساپ کے گھر کا بچہ ہے ماشاء اللہ یہ بھی پانچ چھ بجے تک بیٹھا ہوا تھا بچہ دس بجے سے میں تو اس کو امبر سرہ بولتا ہوں جلے ہوئے للسرے لالا صحیح بتائیں گے لالا جی اس کپوٹر کا بتائیں بھی یہ کون سا کپوٹر ہے یہ لالا جی اس کو دیکھنا ذرا یہ کپوٹر لالا جی اس کو دیکھنا ذرا یہ کپوٹر لال کس کے آئیے ناظر کا آئیے ناظر کا آئیے بورا کپوٹر دکھانا اس نے پکڑ کے سامنے سے ہلکا شیڈ آرہا ہے اس کی سر پہ جلہ و لال جس طرح نا یہ کون یہ گولڈن کپوٹر یہ میرا ایک دوست ہے ناظر بھائی یہ اس کے گھر کے بچے تھے یہ بھی میں نے جنوں کے لیے کاٹنی ہیں میرے گیال میں تو یہ گولڈن کپوٹر ہے ہم لوگ جو آج کل کے لحاظ سے اس کی آنکھ دے گئے بڑی واضح آنکھ ہی اس کی ماشاءاللہ کامران عباس نقی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ شوق میں ان کی بھی یہ بھی ناظر بھائی جی کر گیا گیر نظر ہے لالا جی کہہ رہے ہیں کراس میں یہ کپوٹر کراس میں ہے وہ کپوٹر مطلب وہ آئی فلائنگ کے ہی آپس کا کراس ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے چھوٹے بچے کابلی کپوٹروں کو یہ کراس کر کے کل سرے اور گولڈن ٹائپ کے کپوٹروں کو مکس کر کے بنایا ہے کم مگروں میں سی کراس ہے ڈالے جی کہہ رہے ہیں ہاں ہوا اور بادلوں کی وجہ سے یہاں تقریباً بلڈ سیالکوٹی کپوٹر اور مکس کراس کرنا پڑتا ہے یہ بچے ہیں اسی چھوٹر کا کپوٹر گیا بچے اسلام دیکھا دو جو اسی چھاپدار کے بچے جو آپ کمگر بول رہے ہیں اس کو یہ آج کروڑ رہے ہیں پھڑکا رہے ہیں ان کو بچوں کا ٹورنمنٹ بھی اوڑایا جائے گا آٹھ اپریل سے یہ بچے ہیں چھوٹے یہ اسی کمگر کے ہیں کمگر کے بچے ہیں کمگروں کے یہ بچے ہیں وہ چھوڑے بڑے ہیں یہ چھوڑے بچے ہیں اچھا نیمی کابلی آپ نے بڑا عرصہ اڑایا ہے کابلی کپوٹروں میں میرا خالق میں کراچی میں کون سے کپوٹر زیادہ چھوڑتے ہیں لالا جی دیکھو یہ انہی کے بچے ہیں جسے آپ نے کمگر کہا تھا نا اس کے بھائی کے وہی بلڈ ہے یہ لالا جی کہہ رہے ہیں اچھے پروازی ہوں گے انشاءاللہ لالا جی امید تو یہی ہے پر پرزہ بہت اچھا ہے ان کپوٹروں کا پر پر رکھ چاہوں گے پر پر رکھ چاہوں گے اوپر سے دیکھ پر رویے نا اچھے یہ رکھ پھڑے 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 یہ دچا جاں تیڑی دیکھا تیڑی پھڑے یہ کسی ایک دوست ہے مجھے تیڑی کبوتر گفت دیا تھا نا اس کا بچہ یہ میں نام بھی بتا دوں استاد عمران ہے اپنا جو ایڈو گیٹ انہوں نے مجھے کبوتر دیا تھا یہ اس کا بچہ ہے تیڑی کبوتر کا نا یہ جوڑا دیا تھا مجھے مادہ مر گئی تھی تو مادہ میں نے ابھی اپنے کبوتروں میں سے لگائی رہل تیڑی لے یہ بھی بتاتے نہیں ساتھا یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ کبوتر مجھے عمران ایڈو گیٹ جو ہیں مالی پر والے انہوں نے جفٹ کیا تھا جوڑا مطلب تیڑی کبوتر انہوں نے کہا تیڑی جوڑا آیا ہوا تھا پنجاب سے ان کے پاس تو اب یہ صرف بتا دیں کہ تیڑی کبوتر ہے یا مطلب لالا یہاں ملے تیڑی ہے بتا نہیں ادھر کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا بولا لالا تیڑی ہے نہیں پٹی والے کبوتر رکھا دیں اندر جا کے جوڑے والوں یہ بھی آپ لوگوں کو پٹی والے کبوتر دکھاتے ہیں دیکھ لو پٹی والوں کو پٹی والے کبوتر دکھاتے ہیں یہ بھی گرے بازیں ہی دروں یہ جوڑے والے کبوتر ہیں بھائی یہ پٹی والے جوڑے والے کبوتر ہیں جوڑے والے کبوتر ہیں یہ پٹی والے کبوتر ہیں یہ پٹی والے کبوتر ہیں کراچی کی اصل کبوتر میرے ہوتے تھے پرانے جوڑے والے کبوتر ہیں تو یہ ایک دوست کے پاس کبوتر ہیں یہ پرانے فقیر گل کبوتر تھے نا میرے ان میں سے یہ کبوتری ایک ملی ہے مجھے نا یہ پرانے فقیر گل کہاں سے یہاں یہ اس اصل میں آجی دادل تھا یہاں پر تو یہ اس کے پاس سے میرے پاس آئے تھے کبوتر جو فقیر گل جو میرے بازیاں بھی اڑے تھے اس میں میں کراچی کی بھی بنانا آجی دادل تو پچاس ساٹھ سال پرانی آباد کر رہے ہیں نہیں لیکن یہ تقریباً تیس سال پیلے کی بات ہے اچھا جواب کے پاس آئے میرے پاس جو بیٹ آئی تھی وہ تیس پہ انتیس سال پیلے آئی تھی یہ فقیر گلوں کی اور دو آزار میں پھر یہ لنگوڑ دکھانا ہے اس کبوتر کی طرح جی دادل جی اس کا شوق پورا شوق کروا رہے ہیں یہ لنگوڑ دیکھیں اس کی اس کبوتری کا سر پر اس کا آپ دیکھیں اس کی آنکھ دوبارہ دکھائیں دادل جی سلیم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو پرانے اصل فقیر گل کبوتر ہوتے تھے تیس پہ انتیس سال پہلے جو کراچی میں اڑتے تھے یہ وہی کبوتر ہیں یہ انہی کبوتروں میں سے یہ نسل آگے چلی ہوئی ہے اس کو بارش ہو رہا ہے کبوتری کو ہاں یہاں بارش پھر اندر گھر دیں گے یہ دیکھیں یہ پوری کبوتری کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں لالا جی اس کی پوری باڈی بھی دیکھی آنکھ بھی پر پرزا سب اس کا دیکھا لالا جی آپ کو بھینس کالین کے دوست یاد کر رہے ہیں اکپر بھائی استاد حسین محمدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے شوقین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عدیل بھائی ہم سب کے دلوں کی جان عدیل بلوج بھائی یہ کچھ قابلی جوڑے ہیں سلیم بھائی کے ایک دیکھ لیں یہ کابلیوں کے جو جوڑے ہیں یہ سلیم بھائی کے عدیل بھائی پہچان بھی کہے تھے کہ یہ سلیم ملک استاد کی اچھت ہے میں بتانا بھول گیا کہ پہلے جو میں نے کابلتر دکھا کے سوال پوچھا تھا کہ کون سے استاد کی چھتے تو اس میں عدیل بھائی پہچان گئے تھے یہ آپ کے والے کابلتر موسیقی یہ نا ہے یہ خوری بھیڑ ہے انشاءاللہ آپ کو شوق کروایا آج کیونکہ ہماری ایکٹیوٹیز دوسری پہ فیلال پابندی ہے کلب کی جانب سے ہم آگے بھی سے زیادہ ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے اس لیے آج آپ کو اس چھت کا ہم نے وزید کرا کے اپنے آپ کو آپ لوگ ساتھ ان رکھا اور آپ دوستوں ساتھیوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اب نیکسٹ کمنٹ ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ